موسیقی اسلام علیکم مائیوٹو فیملی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھا ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں جہاں بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہر خواہش آپ لوگوں کی پوری کریں آمین سمہ آمین تو فرینڈ اپنے دیکھا ہی ہوگا شروعات میں کی سارے لوگ پکوڑی کھا رہے ہیں تو اس پکوڑی میں کچھ راج چھپے ہوئے ہیں کچھ سٹوری ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی تو آج میں بنا رہی ہوں نینوہ کی بھجیا تو نینوہ کی بھجیا کی ریسپی میں دی ہوں لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ تیل ڈالیں اور پیاز ڈالیں پیاز زیادہ لال نہیں کرنا ہے میں تھوڑا لال کرنا ہے زیادہ ریٹ کریں گے تو وہ نقصان کرے گا تو کم ہی ریٹ کرنا ہے اور پھر اس میں نینوہ ڈال دینا ہے اور نمک ڈال دینا ہے اس میں پانی نہیں جاتا ہے خود ہی پانی چھوڑتا ہے پھر سلو فلم پہ اسے پکانا ہے تو یہ دیکھئے میں نینوہ ڈال دی ہوں سلو فلم پہ بنا رہے ہوں تو ہمارا نینوہ بھی بن رہا ہے تب تک میں آٹھا سان لیتی ہوں تو آٹھا گننے کے لیے میں بیٹھیں تو اتنا تیج دھوپ اتنی تیج دھوپ تھی اور دھوپ آگے کچن کے پاس سہی تھی تو اس کی گرمی کی احساس ہو رہی تھی بہت زیادی دھوپ تھی تو میں نے آٹھا سان لی اور پھر میں روٹی بنا لوں گی تو پھر پھٹا پھٹن کے پیڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی بنا لوں گی تو آج روٹی بھی بناوں گی پراٹھے بھی بناوں گی کیونکہ ہس بین کو اور بھائی کو روٹی دوں گی وہ روٹی ہی کھائیں گے دونوں کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور میں کھاؤگی میں اور ہمارے بچے کھائیں گے پراٹھے تو پراٹھے میں اسی کی بناوں گی بکرے کی فائٹس کی پراٹھے بناوں گی تو میں دکھاؤں گی کیسے بنا رہی ہیں ایسے تو میں دکھائی تھی لیکن پھر جب میں بناوں گی تو تھوڑا سا میں دکھاؤں گی اور ہمارے ہزبینڈ کو فٹا فٹ روٹی بنا کے دے دوں گی نہیں تو تبا نا وہ ویلی ویلی ہو جائے گا تو روٹی خراب ہو جائے گی اس لیے میں پہلے روٹی ہی بنا لے رہی ہوں بھائی کے لیے اور ہزبینڈ کے لیے اور میں اپنے تھامنیل میں دیکھا ہی ہوگا کہ میں کیوں ناراض ہوں اپنے ہزبینڈ سے تو میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے انڈ میں تو یہ میں نا ہزبینڈ کو بہت تیز گرمی لگ رہی تھی تو وہ تیشٹ اتار دیئے اور کیوں گرمی لگ رہی تھی کیونکہ نا تین دن سے لائٹ صبح ٹین اوکلوک میں جاتی ہے اور فائیب اوکلوک جائے سکس اوکلوک میں آتی ہے لائٹ تو دن بھر لائٹ نہیں رہتی ہے تو بہت پریشانی بہت گرمی ہے اور ہمارا نینوہ تو بن گیا اور یہ جاہد وہ بنا رہے ہیں پراتھا کے ساتھ کھانے کے لیے چٹلی بنا رہے ہیں میرشی اور لحسن کے کیونکہ لائٹ تو ہے اس لیے اور میں نے کہا کہ میں بنا دوں گی تو لیکن بولے نہیں ماما میں ہی بناوں گا میں نے کہا چلو کوئی نہیں سب کو موقع ملنا چاہیے اور سیکھیں گے کیسے چھوٹے چھوٹے کام سے بچے یہ سب ہیبٹ ہوگی اور ہماری روٹی تو بن گئی تو اب پراتھا بنا رہی ہوں اور ہسپنڈ کو میں نے برکفاسٹ بھی دے دی اور میں پراتھا بناوں گی اس کی پراتھا اتنی کرسپی ہوتی ہے ایک بار آپ جرور ٹرائے گی جائے گا اور کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے اگر جو ایک دو روٹی کھانے والے ہیں تو دو پراتھا آرام سے بڑا بڑا کھا لیں گے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے جب نہ ہمارا بھائی بیمار تھا چھوٹا والا جب وہ گاؤں چلا گیا تو وہ نہ کھانا نہیں کھاتا تھا اس کی بھوک چلی گئی تھی کیونکہ طبیعت خراب تھی تو میں اسی طرح سے پراتھا دیتی تھی تو ایک روٹی بھی نہیں کھا پاتا تھا دو پراتھا دو روٹی کا ایک پراتھا ہوتا ہے تو وہ آرام سے کھا لیتا تھا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ٹیشٹی بھی لگتا ہے اور مرشی کے اسے چٹنی کے ساتھ آپ کھائیں تو پھر کیا ہی کہنے اور یہ لاشٹ ہی پراتھا بچا ہے تو میں اسے دکھاؤں گی کہ کیسے سپریٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا میں اسے فولڈ کر کے دکھاؤں گی کیسے فولڈ کرنا ہے کیونکہ بیریکٹ سب اس طرح سے فولڈ کرتے ہیں اور باقی ادھر سے فولڈ کر دیتے ہیں ادھر سے تو نکل جاتا ہے تو میں آگے کا دونوں طرف کا فولڈ کر دوں گی اور پھر بیس سے فولڈ کر دوں گی اس طرح سے فیٹ نکلتا نہیں ہے اور پورا اندر تک ایبزوب ہو جاتا ہوں اور اچھا ٹیشٹی لگتا ہے تو میں پھٹا پھٹ اسے بھی بنا لیتی ہوں اور یہ پراتھا لاسٹ والا ہے تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا تو کوئی بات نہیں لیکن ہاں پتلا میں کری تھی کیونکہ یہ پراتھا اگر بنائے تو بڑا بن جائے کوئی بات نہیں لیکن پتلا آپ جرور رکھیں کیونکہ پھر اس کا ٹیشٹ خراب ہو جاتا ہے موٹا موٹا عجیب سا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں پھر دکھاؤں گی کتنا زیادہ کرسپی ہیں ایک دم پورا ایک ایک لیئر نکل رہا ہے جتنا بھی لیئر ہے اس میں یہ دیکھیں اب اندازہ لگا لیں آپ کے کھانے میں کتنا زیادہ ٹیشٹی ہیں اور یہ سب میں صفائی کر لوں گی اس کے بعد میں بھی کھا لوں گی کیونکہ سارے لوگ کھا چکے ہیں باقی میں ہی بچی ہوں تو لاشٹ بیارہ پراتھا میں ہی کھا لوں گی کیونکہ کسی کو نہیں چاہیے تو میں کھا لوں گی اسے اور مرچی نا یہ مرچی بہت اچھی ہے یہ تیکھی مرچی نہیں ہے یہ ایلگی مرچی آتی ہیں تو وہ اتنی ٹیشٹی اور فلیور فول مرچی ہیں تو وہ میں لائے تھی صرف اسی کے لئے چٹنی کے لئے اور اس میں سبجی میں الگ مرچی میں یوچ کرتی ہوں تیکھی والی تو یہ بہت اچھی لگتی ہے اور پراتھا کھانے کے بعد میں چائے بنا لی کالی چائے کیونکہ تھوڑا انہیل دی ہو گیا کھانا جب بھی میں بریانی بناتی ہوں چاہے پراتھا چاہے پوری کچھ بھی کھاتی ہو تو میں بلیک ٹی جرور لیتی ہوں اس لیے کہ اسے جتنا بھی فیٹ ہوتا ہے حوائل ہوتا ہے تو وہ کور کر لیتا ہے نقصان نہیں کرتا ہے اس لیے میں جرور بلیک ٹی لیتی ہوں اب یہ لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے تو سب کو میں فٹا فٹ سے لنچ دے دوں گی تو ہس بینڈ کے لیے میں روٹی ہی بنائی اور بھائی کے لیے کیونکہ ان دونوں کی طبیعت صحیح نہیں تو ابھی کچھ دینوں تک میں انہیں یہ نہیں دوں گی میں چاول تو اس لیے دونوں کے لیے میں میں نے یہ روٹی بنائی ہے باقی میں اور بچے اور دونوں بچے ہم تینوں وہ چائنیز چاول بنائی ہوں تو یہ چاول کی ریسپی نہیں دی میں آپ کو کسی دن میں دوں گی اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہاں یمی ہوتا تو میں کسی دن اس کی ریسپی دوں گی اور ہزبینڈ کو میں نے بھوجیا دے دیا کھانی کے لیے آلو کی اور بول رہے ہیں کہ نہیں میں بھوجیا نہیں کھاؤں گا میں بھی چکن کھاؤں گا لیکن بکھا رہے ہیں پھر بھی زید کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے لیے چکن لائے تھے اس کے بعد پھر ہزبینڈ کو چلے گئے دکھانے ڈاکٹر کے یہاں تو میں ناراج اس لیے تھی کب سے بول رہی تھی کہ میں چلیے ڈاکٹر کے یہاں تو یہ جان نہیں رہے تھے اور بول رہے تھے نہیں میڈیکل سے دوائی لے کر کھا لوں گا تو پھر جب میں ناراج ہو گئی تو چلو ڈاکٹر کے ہاں تو ہم لوگ ڈاکٹر کے ہاں گئے اور یہ مجھے منانے کے لئے وہ پکوڑی مجھے دلوائے میں ابھی دکھاؤں گی تو وہ مجھے منانے کے لئے پکوڑی دلوائے بتائیے پکوڑی کون دے کر مناتا ہیں تو آپ لوگ کمین جرور کیجئے گا پکوڑی دے کر کون اپنے وائف کو مناتا ہیں تو یہ دیکھیں جب میں ہسپٹل آئی تو بہت بڑا برگت کا پیڑ تھا دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا پھر ہم لوگ نے پکوڑی کھانے لگے سب لوگ بہت ہی ٹیسٹی پکوڑی ہے میں آلو چاپ لی تھی بیگن چاپ آلو چاپ اور یہ پیاس کی پکوڑی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کی چٹنی بھی بہت یمی ہے ٹیماتر اور ریڈ چیلی کی چٹنی ہے تو ہمارے چینل کو آپ لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے آج جو ہمارے نئے سسکرائبر ہیں تو بیل ایکن کو جرور پرنش کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کے پاس پہنچ جائیں تو میں کھا رہی ہوں پکوڑی آپ لوگ بھی اس طرح سے کھائیں اور انجوائے کریں اور یہ پکوڑی بنارس کی فیمیس جگہ کی ہے بہت ہی بھیڑ رہتی ہے اور بہت ہی اچھی پکوڑی رہتی ہے یہ بہت بڑا بڑا پکوڑی نہیں کہا جا سکتا ہے کم سے کم چھ سات پکوڑی کا ایک پکوڑا ہے تو بہت بڑا بڑا ہے اور بہت ہی تیشٹی ہوں میں جب بھی ادھر جاتی ہوں یہ بسیسر گن ملتا پچکو سی ملتا ہے پچکو سی ملتا ہے بہت ہی تیشٹی ہوتا ہے پہلے ہمارے ہزبن کا ادھر سے کام ہوتا تھا تو ہمیشہ جب جاتے تھے لیکن اب تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے ایک سال میں سکس منت میں تب ہی کھانا ہوتا ہے کیونکہ اتنا دور خاص کر پکوڑی لینے کے لئے نہیں جا پاتے ہیں تیس لیو میں ڈاکٹر کیا گئی تو یہ پکوڑی لینے بہت ہی یمی تھا ٹھیک پران نیکچ ویڈیو ملوں گی تب تک اللہ حافظ